نیو بن بی بی کے کمپلیٹ فیس فیچر کا مساج کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو میں جس سے آپ اپنے بی بی کے فیس فیچر کو بلکل کلہ اور پیارہ سا بنا سکتے ہیں السلام علیکم and welcome back to my channel تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بی بی کے فیس فیچر کے حلقے پلکے سے مساج پر بات کرنے والی ہوں جو کہ نیو بن ایج سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے اور اس سے آپ کے بی بی کے جو فیس فیچر ہیں no doubt اللہ تعالیٰ نے سب بی بی کو پیارہ بنایا ہوتا ہے لیکن فیس فیچر میں توڑا بہت اگر اوپر نیچے ہے تو آپ ان کو دبا کے یا ان کا مساج کر کے ان کو پرفیٹلی بنا سکتے ہیں اور یہ بالکل allow ہے یہ ایک exercise ہوتی ہے جو کہ آپ کے اپنے بی بی کی پرفیٹلی بنا سکتے ہیں تو start کرتے ہیں سب سے پہلے بی بی کے نوز مساج سے نوز کی جو shape ہیں وہ ہم عموماً بناتے ہیں slim and sharp نوز بناتے ہیں جس کا سیرہ جو ہے نوکیلا اور شارپ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کے نیلز پہلے کٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ دونوں تم فنگر سے نوز کی جو corner areas ہیں ان کو نوز کی بیچ میں آپ نے اپڑ اس کو پریس کرنا ہے میرے ہاتھوں پہ آئل موجود ہے اگر آپ کے ہاتھ پہ آئل نہیں ہے تو کوئی سانیجرول آئل ہاتھ پہ must لینا ہے سپیشلی کوکوناٹ آئل، ہالمنڈ آئل یا اولیو آئل اچھا نہیں تو آپ گی بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے نوز کو ہر بی بی کے نین سے اٹھنے کے بعد اور بی بی مساج کے دوران must اس طریقے سے پریس کیا کریں اور اپڑ کی طرف آپ نے اگر نوکیلے شارپ سیرہ بنانا ہے سیکنڈ جو shape آتی ہے وہ بی بی کے اپر لپ کے آتی ہے سمٹائمز کیا ہوتا ہے بی بی کے جو اپر لپ ہیں وہ جبڑی جو ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو ان کی ہم مساج کرتے ہیں اس طریقے سے پریس کرتے ہیں اور ہلکا سا فنگر پہ، تم فنگر پہ آئل ہونا چاہیے تم فنگر سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے زور تھوڑا سا ڈالتا ہے نا اس لیے اس میں ہم اس کو ہم زور دے سکتے ہیں بلکل ہلکی سے بھی نہیں کرنا ہلکا سا زور دینا ہے بی بی کے ہر نین کے اٹھنے کے بعد آپ نے یہ practice must کرنی ہے اور پانچ سے چھے دفعہ must کرنی ہے جب بی بی جیسے grow کرتا جاتا ہے تو دونوں تم سے تم فنگر سے کیا کرے یہ must ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بی بی کی چن جو ہوتی ہے اس کو دیکھا کریں اگر چن جو ہے اوپر کی طرف ہے تو چن کو بھی پانچ سے چھے دفعہ بی بی کی نین سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے دبایا کریں یہ بھی must ہوتا ہے جس سے بی بی کی موں کی شیپ اچھی آتی ہے اور بی بی کی اپر لپ ہے اور چن ہے اس کا مساج آپ نے تقریبا سکس مند تک must کرنا ہے یعنی press must کرنا ہے ہر نین سے اٹھنے کے بعد اس کے بعد بی بی کی forehead آتی ہے جب forehead بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ first new burn بی بی کی جو first two months ہوتے ہیں یا first three months ہوتے ہیں first two months میں ہی عمومن یہ forehead بنتی ہے اس کے بعد یہ hard ہو جاتی ہے اور پھر نہیں بنتی اور یہ میں آپ کو تم فنگر سے دکھا رہی ہوں تم فنگر پہ oil لے کے بھی اس طریقے سے مساج کیا کریں میں ہلکے ہاتھ سے دکھا رہی ہوں زور سے کروں گی تو بی بی ڈائری کروئے گی سو آپ نے زور سے ہلکا سا زور سے ہی کیا کرنا ہے اور بی بی کا ماتا جو نکلا ہوتا ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ساتھی ساتھ جیسے جیسے بچے اگرو کرتا جاتا ہے آپ نے اپنے ہاتھیلی کی مدد سے اس کو دبانا ہے اس سے اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے ہر نین سے اٹھنے کے بعد بی بی کا اگر ماتا یعنی forehead اچھا نہیں بنا ہوا تو بی بی کی complete face look اچھی نہیں آتی تو forehead پہ must آپ نے فوکس کرنا ہے اچھا بی بی کی cheek bone یہ ایکسٹر چیز ہے جو کہ cheek bone آپ بی بی کے اس age میں تقریباً first three months میں must بنایا کریں ہلکا سا آئے لے کے ان کو تقریباً thumbs کو ڈبل ڈبل لگا کے پریس کیا کریں جو cheek ہوتی ہے آئی کے اردگرد وہ بلکل نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آئی کے اوپر آتے ہیں تو ان کو دبا کے آپ ان کے اچھے سے practice کیا کریں بی بی کی نین سے اٹھنے کے بعد must کیا کریں last massage بی بی کی جب بھی آپ massage کرتے ہیں تو اس وقت ہلکا سا fingers پہ oil لے کے اس طریقے سے آئی کے آنگوں کا اوپر والا حصہ ہلکا سا دبایا کریں ہلکا سا دبایا کریں sometimes بی بی کی eyes میں جو ہوتی ہیں وہ ابری ہوئی نکلی ہوئی سے ہوتی ہیں پفی سے ہوتی ہیں تو ان کا جو غبار ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ set ہو جاتی ہے تو یہ بھی massage دوران ہلکا سا ہاتھ پہ رکھے ساتھی ساتھ آنگوں پہ oil لگ جاتا ہے جس کو جو salacious بھی بڑے ہوتے ہیں یہ ہیں آج کی ہماری important video بی بی کی features کے حوالے سے امید کرتی ہوں اچھے سے guide ہو گئے ہوں گے آپ کو اچھی لگی ہوگی like and subscribe ضرور کیجئے two لگست ertے ہیں ے گیہ پھر